لکی مربط نے سیکیورٹی پورسز کی گاڑی پر بم سے حملہ کیپٹن سمیت سات جوان شہید دہشت گردو نے حملہ دیسی ساختہ بم سے کیا آئی ایس پیار کے مطابق شہید ہونے والوں نے کیپٹن محمد فراز علیہاس اور سبیدار میجر محمد نظیر شامل لانس نائک محمد انبر اور لانس نائک حسین علی شہید ہوئے سپاہی اسدللہ سپاہی منظور حسین اور سپاہی راشد محمود بھی شہدہ میں شامل 26 سالہ کیپٹن فراز علیہاس کا تعلق قصور سے تھا لگی مربط میں حملے کے بعد علاقے میں ممکنہ دہشت گردو کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن آئین کے تحقیص کا اصل فورم سڑکے نہیں پارلیمنٹ ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان سے بات چیت مسلمی نون کے صدر نے مزید کہا سڑکوں اور چوراہوں پر بے مقصد نگاموں سے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کے نقصان پہنچا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان نے مریب ملاقات کی مسلمی نون کے پارلیمانی لیڈر سینٹر عرفان صدیقی بھی موجود تھے اس قسم کی سیاست دیس میں صرف ہر قیمت پر پاور ہی لینی ہو وہ ایک بنیادی اختلاف ہے باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں چاہیت خاخان اباسی اور مفتا اسماعیل کے بعد محمد زبین نے بھی نون لیگ کو خیر بات کہتیا سابق گورنس اینڈ کا مسلمی نون چھوڑنے کا علاقہ محمد زبین نے ایک نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا پارٹی کے بہت پولیسیوں سے اختلاف تھا ایسی سیاست سے اتفاق نہیں جس کا مقصد صرف اختردار کا حصول ہو مسلمی نون چھوڑنے کا فیصلہ کچھ دن پہلے کیا ابھی کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہے شاہد خاخان یا مفتا اسماعیل کی پارٹی میں شمولت کی بات قبل اختلاف سیاسی جھگڑے چھوڑ دیں صوبے کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں گورنڈر فیصل کریم پنڈی کا علی امین گنڈا پور کو مشورہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کو گورنڈر ہاؤس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا مزید کہا وائس چانسلرز کی اتایناتی سے مطالق ان کے پاس کوئی سمری نہیں آئی یونیورسٹیوں میں کرپشن ہوئی سیاسی بھرتیاں کی گئیں پاک بھارت میٹ سے مطالق بولے صرف دعاوں سے کام نہیں چلتا عوام دعائیں دیتے ہیں کھلاڑی گراؤنڈ میں کیچ ڈراب کرتے ہیں اداروں کے خلاف حرزہ سرائی اور پولیس پر حملہ حماد عزر کے خلاف حافظہ بعد میں مقدم عدد پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر سات نامزد اور پینٹس ناوالوم افراد کے خلاف درج کی گئی پولیس کے مطابق ملزم ضمیر الحسن نے اشتہاری مجرموں کو ڈیرے پر مدعو کیا پولیس نے اشتہاری حماد عزر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جدید اسلحے سے لیس افراد نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ اور پانچ سالہ پلان کی منظوری قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس کل ہوگا وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے اجلاس میں سالانہ پلان برائے مالی سال دوہزار تیس چوہویس کا جائزہ لیا جائے گا ترقیاتی پلان کی منظوری دی جائے گی ایکنک اور سنٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی پراغرس ریپورٹوں کو جائزہ بھی لیا جائے گا اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کی وزیراعظم شہباز شریف کو چین کے کامیاب دورے پر بارت بار ملکی ترقی اور خوشحالی کی کاویشوں کو خراج تحصیل کہتی ہے قائد نواز شریف کی راہنمائی میں محشت استحکام کی جانب گاندر سی پیک منصوبوں کی تکمیل میں تیزی آئے گی تین کے سرمایہ کاروں کی شراقہ داری پر آمادگی معاشری ترقی کی راہ کھولے ملک اچھے معاشری حالات کی جانب رمادہ ماہیں آٹا روٹی اور ڈیگر ضروری اشیاء کے نرخوں میں کمی کا روشان خوش آئیں وزیر علیہ سندھ مرادلی شاہ کی نیا نازم عباد آمد وزیر علیہ نے جم خانہ جامعہ مسجد اور فلائی اوور کا افتتاح کر دیا مرادلی شاہ نے نیا نازم عباد جم خانہ کا دورہ کیا نیا نازم عباد فکرٹ سیڈیم کا مہینہ بھی کیا وزیر علیہ کے ساتھ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور میر کراچی مرتزہ وہاں بھی موجود انہوں نے جو سو دن کی کارکردگی میں جتنے بھی منصوبے انہوں نے پیش کی ہیں کیا یہ منصوبے جو ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں پچھلے سو دن میں ہوئے ہیں حکومت کے تین ماہ میں پچھس پیصد مہنگائی ہوئی آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا دعاق احمد بچر کہتے ہیں سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں دس پیصد اضافہ پر فاق سے مشہور کیا جا رہا ہے ان کی سو دن کی کارکردگی دیکھیں ایک منصوبہ بھی شروع نہیں کیا وزیر اطلاعات عظمہ مخاری نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سو دنوں میں بیالے سامامی مفاد کے منصوبے متعارف کر آئے تختیہ لگانا پی ٹی آئی کی حکومت کا مشکلہ رہا عثمان بوزدار تو اپنا تاروح بھی شہباز شریف کے نام سے کراتے تھے جماعت اسلامی نے بھی حد تک عزت قانون کو مسترد کر دیا پنجاب حافظ نئی مرحمن کہتے ہیں رات کی تاریخی میں کالے قانون کو منظور کیا گیا گورنڈر پنجاب کا اس موقع پر ملک سے باہر جانا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے قائم مقام گورنڈر کا حد تک عزت بل پر دستخط کرنا آزادی اظہار رائے پر پابندی کے مترادف ہے مسلمی نون اور پیپلز پارٹیز یا قانون کی تیاری منظوری اور حملداری میں برابر کی شریک ہیں کالے قانون کے خلاف فرم سیاسی اور جمہوری مزاہمت کریں گے کہیں گرمی کی لہر برقرار کہیں بارش مسلادار آج سب سے زیادہ گرمی سبی مانجد آڑو اور دادو میں پڑی جہاں زیادہ زیادہ درجہ عرارت پینتالیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا ہے لاہور میں پارا بیالیس اسٹامباد انتالیس اور پشاور میں ارتیس ڈگری تک چڑھا کراچی میں درجہ عرارت چٹیس ڈگری سنٹی گریٹ رہا اسد عمر ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو کی ایمبولیس سرویس سے مطمئن سابق وفاقی وزیر طبیعت ناساز ہونے پر ریسکیو کی ایمبولیس میں اسپتال گئے وہ انہیں کے بعد بھر منتقل اسد عمر نے کہا کراچی کی ڈیبل ون ڈیبل ٹو ایمبولیس سرویس بہت زبردست عملہ بھی اچھا ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے ٹویٹ میں اسد عمر کی تندرستی کے لیے نیک تمنہ ظاہر کی کہا سرویسز واقعی بہت اچھی اور مفت ہیں